اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے ایک فرائی رائز اور چکن سوٹے بہت آسان ہے بنانا اور اسے میں نے افتار میں بنائیا تھا تو چلو دیکھ لیں گے کس طرح بنے گا سب سے پہلے ہم چکن سوٹے بنائیں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے 500 گرام چکن بون لیس اس میں ہم شامل کریں گے 1.5 ٹیسپون کالی مرش 1.5 ٹیسپون چاٹ مسالہ 1.5 ٹیسپون تندوری مسالہ 1.5 ٹیسپون گرم مسالہ 1.5 ٹیسپون کشمیری مرش نمک خصوزائی کا 1.5 ٹیسپون ادرک لہسن کا پیسٹ 4 سے 5 ہری مرش دردری پیسی ہوئی 2.5 ٹیسپون دہی ڈالیں گے 3.5 ٹیسپون فریش کریم تھوڑا سا اس کے اندر ہم ڈالیں گے فوڈ کلر اور ایک انڈہ ڈال دیں گے 2.5 ٹیسپون میدہ 2.5 ٹیسپون کون فلور ہری دھنیا تھوڑی سی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کو جب تک چکن میرینیٹ ہو رہا ہے ایدھر ہم فرائیڈ آئیس بنا لیں گے تو ہم نے 2 ٹیسپون تیل گرم کیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے 2 انڈہ تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا کالی مش ڈال کر اسے نا ہم اس طرح سے جس طرح بھڑجی بناتے ہیں اسی طرح سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد انڈہ پک گیا ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اب اسی پین میں چار سے پانچ ٹیبل سپون تیل اور گرم کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ادھر کلیسن میں نے پیسٹ ڈالا ہے آپ اسے چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہو اور ایک ٹیبل سپون ہری میرش دردری پیسی ہوئی تھوڑا بھونے کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے کیبیج شریمڈا میرش اور گاجر اسے میکس کر لیں گے گرس کی فریم کو ہائی پہ ہی رکھیں میکس کرنے کے بعد تیس سے چالیس سکن کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کپ ہری پیاز اور اسے بھی ہم میکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے نمک تو نمک دھان سے ڈالیں کیونکہ ساوچ میں بھی نمک رہتا ہے اور ہم نے چاوال جو بوائل کیا اس میں بھی نمک ہے تو نمک ڈال دیا ہے ایک ٹیسپون کالی میرش ایک ٹیبل سپون ریڈ چیلی ساوس ایک ٹیبل سپون گرین چیلی ساوس دو ٹیبل سپون ڈال دیں گے سویا ساوس ایک ٹیسپون سرکا ایک چکن کیوب کی میں نے ڈالی ہے آپ چاہیں تو ڈالیتے ہو اس کی بھی کر سکتے ہیں وائٹ میرش پاورڈر ہارپ ٹیسپون ایک ٹیبل سپون شیزوان چٹنی ڈال کر اسے اچھے سے میکس کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو کپ ابلے ہوئی چاول اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اُبال دیا تھا اور جو ہم نے انڈے کی بھرجی بنایا تھا ساتھ میں یہ بھی ڈال دیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا جھٹ پٹ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی فرائی ڈائز بن کے تیار ہو گیا ہے تو ادھر چکن کو میرینیٹ کی ہوئے لگ بگ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اسے ایک بار اچھے سے میکس کر لیں اس کے بعد اس بوٹیوں کو اسکیورس پر ہم لگا دیں گے ایک میں دو دو تین تین جتنی بڑی سٹک ہے اسی حساب سے آپ نے اس میں لگا دینا ہے اس طرح سے تو اسی طرح سے ہم سارے ریڈی کر لیں گے تو میں نے سارے چکن کو ریڈی کر لیا ہے اب یہ جو میرینیشن کا مسالہ بچا ہے اسے ہم بعد میں استعمال کریں گے آپ چاہیں تو اس میں آلو یا کالی فلاور یا شملہ میش اس کے پکوڑے بھی اس میں کوٹ کر کے بنا سکتے ہیں اب اسے فرائی کرنے کے لیے ہم نے ہاں پہ تیل کو گرم کر لیا ہے تیل کو پہلے اچھے سے گرم کر لیں اس کے بعد اسے ہمیں میڈیم فریم پہ فرائی کر لینا ہے تاکہ چکن اچھے سے اندر تک گل جائے پلٹ پلٹ کر اسے ہم فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے تو اسے ہم نکال لیں گے اور یہ اندر تک اچھے سے گل گیا ہے تو باقی چکن اسے بھی ہم اسی طرح فرائی کر لیتے ہیں سارے چکن ہم نے فرائی کر لیے ہیں اب اس کے ساس بنا کے ہم ڈیڈی کر لیں گے تو میں نے پہن میں تیل دو ٹیبل سپون گرم کر لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ہری میرچ کا پیسٹ اور تھوڑا سا کری پتہ ڈال دیں گے اس کے اندر تین سے چار پتے میں نے توڑ کے ڈال دیا ہے اب اسے ہم تیس سے چالیس سپون کے لیے فرائی کر لیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون وائٹ میرچ پورڈر ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہاپ ٹی سپون چاٹ مسالہ دو ٹیبل سپون شیزوان چٹنی مکس کر کے اسے ہم بیس سے تیس سپون کے لیے بھون لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے تین ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس دو ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ گیس کی فلم کو میں نے لو اور میڈیم پہ رکھا ہے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون گرین چلی سوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے بچا تھا اس کے اندر میں ڈال دوں گی تھی فوٹ کپ کے برابر پانی اور مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہم کنٹینو چلاتے ہیے بس تھوڑی سی سوس جب گاڑی ہو جائے گی اتنے دیر تک ہم اسے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سوس گاڑی ہو گئی ہے بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہے اب گیس کی فلم کو آف کر دیتے ہیں اور اسے ہم چکن کے اوپر ڈال دیں گے تو اوپر سے ہم تھوڑا سا ہری دھنیا سے اسے گارنش کر دیں گے اور وائٹ تیل ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا سبردست بن کے تیار ہوا ہے تو یہ دیکھنے میں جتنا ٹیسٹی لگ رہے ہیں کھانے میں بھی ویسے ہی ٹیسٹی ہے تو یہ آج کے ہماری افتاری تھی فرائیڈ رائس اور چکن سوٹے بنانا بھی بہت یاد سا ہے اور بچوں کو تو بہت ہی پسند آیا چلتے ہوں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور ریسی پی کے ساتھ